اور کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کبھی کبھی انسان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کبھی کبھار اس بات کا پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں ڈھونڈ رہا ہے تو موضوع سخن میں ہم نے حدیث قدسی کی روایت آپ حضرتی خدمت میں پیش کی جس میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میری امت سے کہہ دو کہ چھے چیزوں کو چھے جگہوں پر تلاش کریں اگر وہاں وہ تلاش نہیں کریں گے وہاں نہیں ڈھونڈیں گے جب وہ چیزیں ان کو نہیں ملیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہہ دو کہ میں نے سکون اور اتمنان کو جنت میں رکھا ہے لیکن لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں جب مکمل سکون انہیں نہیں ملتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ دو کہ ہم نے علم کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے لیکن لوگ اسے سہرابی میں ڈھونڈتے ہیں جب انہیں علم ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں تیسری چیز جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ پرویدگار علام نے کہا ہے موسیٰ میری امت سے کہہ دو کہ ہم نے کمال اور بلندی کو توازوں میں رکھا ہے لیکن لوگ اسے غرور میں ڈھونڈتے ہیں جب بلندی ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں ان تین چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ انسان کے لئے ضروری ہے حصول علم کے لئے کمال اور بلندی حاصل کرنے کے لئے اور اتمنان اور سکون کے لئے وہاں تلاش کرے جہاں پر پرویدگار علام نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے چوتھی چیز جس کی طرف پرویدگار علام نے کہا وہ حضرت موسیٰ سے میری قوم سے کہہ دو کہ وہ چیزوں کو وہاں ڈھونڈے جہاں ہم نے چھپا کے رکھا ہے کہ موسیٰ میری قوم سے کہہ دو امت سے کہہ دو کہ ہم نے عزت کو عبادت میں چھپا کے رکھا ہے لیکن لوگ اسے ظالم کے دربار میں ڈھونڈتے ہیں جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں سلوات پڑی ہے محمد و عالم انسان کی محنتیں اس دنیا میں انسان کی تلاش انسان کی کوشش کا دار و مدار حصول عزت ہے عزت ایک بہترین عنوان دین اسلام ہے جو حکومت سے برتر دولت سے برتر اور مقام اور اسٹیٹس سے ایک بڑا مقام ہے ساری چیزیں عزت کے لیے قربان ہو جانی چاہیے چاہے اولاد ہو جان ہو مال ہو حکومت ہو اہدا ہو ان ساری چیزوں کا دار و مدار انسان کی عزت پر ہے اس لئے اسلام نے بہت تاقید کی ہے حصول عزت اور بقاء عزت دو چیزیں ہیں ایک عزت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسرے عزت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ عزت انسان کو خاندان سے مل جائے ممکن ہے کہ عزت انسان کو عقیدے سے مل جائے ممکن ہے کہ عزت انسان کو معاشرے سے ملے اس لیے کہ کچھ چیزیں انسان کے مقدر میں ہیں تقدیر میں مل جاتی ہیں ان چیزوں کی قدر انسان کرتا نہیں ہے معام طور پر جب چھن جاتی ہے لعمت تو یہ لعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے دین اسلام میں پیدا ہو جانا کیا یہ عزت نہیں ہے مذہب تشیعوں میں آ جانا کیا یہ عزت نہیں ہے عزاداری سے منسلک ہو جانا کیا یہ عزت نہیں ہے انقلاب کربلا سے مرتبط ہو جانا کیا یہ عزت نہیں ہے کیا محبت و مودت اہل بیت کا دل میں رکھنا کیا عزت نہیں ہے کیا علی کے نام سے جڑ جانا کیا یہ عزت نہیں ہے انسان کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں مل جاتی ہے جس کی طرف مولا امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں دعا عرفہ میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ مجھے تُو نے اُس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں اسلام کا بول والا ہے اسلام وجودِ اسلام پر نعمتِ اسلام پر ہمارے امام نے پروردگار علم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے تو ہم آج امام حسین کی بارگاہ میں امام حسین کا شکر ادا کریں گے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت کو تبرک میں عطا کیا سلامت پڑھئے محمد وآلہ محمد ایک تبرک وہ ہے جو اس سے ہم باٹھتے ہیں ایک تبرک وہ ہے جو انقلابِ کرولا باٹھتا ہے جس تبرک کو ہم باٹھتے ہیں وہ تبرک ہے مجلسِ ازا کے بعد وہ تبرک چک کر انسان چلا جاتا ہے اس کی بھی قدر ہونی چاہیے وہ بھی تبرک جزءِ مجلسِ ازا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ارکانِ مجلسِ ازا میں شامل ہے تبرک اس کی قدر ہونا چاہیے لیکن ایک تبرک وہ ہے جو انقلابِ کرولا باٹھتا ہے اس تبرک کا نام ہے عزت ہم بارگاہ امام حسین میں سجدہ ریز ہو کر کہیں کہ مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں تبرک میں عزت عطا کی کیا یہ عزت نہیں ہے کہ ہمارا باپ علی کا چاہنے والا اور ہماری ماں فاطمہ کی چاہنے والی ہے اگر کفر کے ماحول میں پیدا ہو جاتے اگر کافروں کے گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم عزت کو ڈھونتے رہے جاتے کیوں عزت کی قدر ہم کریں اس لئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عزیز بنایا ہے اس ایک نعمت پر انسان زندگی بر سجدہ کرتے رہے میرے عزیزو بس نوجوانوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لئے ایک جملہ کہہ دوں جس چیز کی دنیا تلاش میں ہے جس نعمت کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ نعمت ہمارے پاس ہے دنیا عزت کو تلاش کر رہی ہے عزت کو ڈھونڈ رہی ہے وہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے بس احساس کرنے کی ضرورت ہے جس وقت انسان یہ احساس کر لیتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اسی وقت سے انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے میں کون ہوں میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس نعمت کیا ہے اس نعمت کا احساس انسان کو بزرگی عطا کرتا ہے عمر میں بڑھ جانا اور ہے نعمت کا احساس کر کے بزرگی حاصل کرنا اور ہے بزرگواری بہت بڑی چیز ہے اگر نعمت کے دائرے میں آ جائے میرے پاس کیا ہے اس نے مولا کائنات نحجر بلغان فرماتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنی قیمت کا پتا چل جائے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنی قیمت کا پتا چل جائے یا انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کی قیمت کے جان لینے میں کیا ہے میری قیمت میرے جسم کی قیمت یا میری وہ صفت کی قیمت جو میرے اندر موجود ہے عزت کی قیمت جسم کی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ سائنس دان نے تحقیق کیا کہ انسان کا جو جسم اگر روح نکال لی جائے یا عزت اس کی جسم سے نکال لی جائے تو جسم کی قیمت دو ڈالر بھی نہیں ہو اور ان ممالک میں تو اگر آپ جسم باہر پھینک دیں گے تو پیسے ہم کو دینے پڑے گی وہ آپ پیسہ نہیں دے گئے کیونکہ جسم کی قیمت ہڈیوں کی قیمت گوشت کی قیمت خون کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اگر عزت اس سے ہٹا لی جائے آپ سمجھیں کہ کربلا کے عطا کتنی بڑی عظیم ہے کہ جسم کی قیمت کو بھی کربلا نے ہمیں بڑھا دیا ہے اتنی قیمت کو بڑھا دیا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے کیا قیمت ہے میری میرے عزیزوں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ مولا امام فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں کم ترین قیمت وجود انسان کی جنت ہے انسان کے وجود کی کم ترین قیمت جنت ہے اور مولا فرماتے ہیں جنت سے کم قیمت پر اپنے آپ کو مت بیچو اگر تم نے جنت سے کم پر اپنے آپ کو بیچ دیا تم گھاٹے ہو اور بیچنا تمہیں پڑے گا ضرور یہ بھی میں کہہ دوں انسانی اس دنیا میں بکتا ہے وہ ضرور بکتا ہے کچھ لوگ ریٹیل میں بک جاتے ہیں کچھ لوگ ہول سیل بک جاتے ہیں کسی کا قلم بکتا ہے کسی کی زبان بکتی ہے کبھی انسان ہی بک جاتا ہے بکتا ضرور ہے انسان بس انسان کو سوچنا چاہیے کس کے ہاتھوں بکے اس کے ہاتھوں بکے جو ہماری نیت کو بھی خریدنے کا اختیار رکھتا ہے سلامات پڑیے محمد و آل محمد اس کے ہاتھوں بکے جو ہماری نیت کو بھی خریدنے کا اختیار رکھتا ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی خریدتا ہے ہمارے بڑے سے بڑے عمل کو بھی خریدتا ہے اس لئے سورہ عصر میں اشارہ کیا پروردگار عالم نے ہر انسان بکتا ہے بس سوچے کس کے ہاتھوں بک رہا ہے تو کم ترین قیمت تمہارے وجود کی جنت ہے مولا اگر مومن کے وجود کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کی وجود کی قیمت کیا ہے اگر مومن کے وجود کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے وجود کی قیمت کیا ہے سوال کرے امیر المومن سے مولا اگر مومن کے وجود کی قیمت جنت ہے تو آپ کے وجود کی قیمت کیا ہے تو مولا پکار کر کہیں گے اگر میرے وجود کی قیمت جاننا چاہتے ہو شبہ حجرت آجاؤ بستر رسول ہے میرا نفس ہے اور مرضی پروردگا ہے سلامت پڑیے محمد و علم اگر میرے وجود کی قیمت جاننا چاہتا شبہ جرد آجا بس طرح رسول ہے تجارت کا میدان ہے میں بیچ نہیں رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہے ایک بھائی بھائی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے یہ ایک بھائی بھائی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں کیا سبق لے سکتے ہیں ہمیں ہاں پر رکھ کر دنیا کتنی ترقی کر چکے لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہے سیل فون کیا آ گیا کہ انسان کا سر ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہے فنگر ٹپس پہ اس کی دنیا ہے ہونے چاہیے ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ترقیاں ہمیں ذمہ داریوں سے دور کر دیں آج جس چیز کی ضرورت ہے جو شبہ ہجرت اور روز آشور ایک دن اور ایک رات قرآن مجید میں ایک دن ہر ایک رات دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن نازل ہوا شبہ قدر رات شبہ قدر قدر کی رات قرآن نازل ہوا ہے اور وہ ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے مہتا ہے تو اگر رات کی قیمت اتنی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا دن بھی ہونا چاہیے جس کے مقابلہ کر سکے اس لئے کہ دن اور رات میں کوئی تو اختلاف نہیں ہے تو کوئی ایسا دن ہو جس دن کی قیمت ایسی ہونی چاہیے جو رات کی قیمت ہے ڈھونڈیے قرآن مجید میں کونسا ایسا دن ہے جس دن کی قیمت اس رات کے برابر ہو سکے قرآن پکار کر کہے گا ایک دن ایسا ہے جس دن میں اسلام کو کامل کر رہا ہوں اس دن شبہ قدر کے برابر ہے فرق کیا ہے وہاں پر قرآن سامت کا نزول ہوا ہے یہاں قرآن ناطق امامت پر فائز ہوا ہے سلوات پڑی ہے محمد و آلہ محمد وہاں قرآن سامت کا نزول ہوا ہے یہاں قرآن ناطق امامت پر فائز دن اور دن اور رات پس توجہ کیجئے گا جس کے پاس شعور قرآن نہیں اس کے پاس اپنی زندگی کی رات نہیں جس کے پاس فہم امامت نہیں اس کے پاس اس کی زندگی کا دن نہیں جس کے پاس شعور قرآن نہیں اس کے پاس زندگی کی رات نہیں ہے جس کے پاس فہم امامت نہیں اس کے پاس زندگی کا دن نہیں ہے اب دنی جنی نظر نہیں آتا ہے دن میں سمجھ جائیے ان کے پاس فہم امامت نہیں ہے اس لئے کہا کسی شاعر نے کہ دو پہر میں جو پڑھا تھا وہ سبق یاد رہی سلوات پڑھئے محمد و آل محمد یہاں پر رکھ کر ہم کچھ ذمہ داری کا احساس کر سکتے ہیں کیا پیغام دے رہا ہے شبہ حجرت ٹکنالوجی کا زمانہ کہیں ہمیں ذمہ داریوں سے دور نہ کر دیں میرے عزیزوں بھائی چارگی اقوت برادری دین اسلام کی اساس دین اسلام کی اساس ہے جہاں پر ہر چیز قربان ہو جانی چاہیے اس اقوت اور برادری بچانے کے لئے یہ پیغام ہے شبہ حجرت اور روز آشون کا ایک رات اور دن کا پیغام کہ اقوت اور برادری کی قدر و قیمت کو سمجھو پیغمبر اسلام نے کہا اے علی کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے زبان پیمبر سے جو لفظ نکلا تھا سو جاؤ گے ورنہ مولا کائنات جیسا شجاع انسان تاریخ اسلام میں نہیں گزرا ہے بیس آنے والے ہیں مارنے کے لئے پیغمبر اسلام کو پچیس آ رہے ہیں کفار قریش سے تیس آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں مولا کائنات کہہ سکتے تھے پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ بیس پچیس تیس تو ایک ہی حملے میں میں قتل کر سکتا ہوں آپ بستر پر سو جائیے میں دروازے پر کھڑا رہوں گا دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے کہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ پیغمبر کی زبان سے لفظ نکلا تھا سو جاؤ اس لفظ کا احترام کرتے ہوئے علی نے اپنی شجاعت کا تذکرہ نہیں کیا لفظ کا احترام دیکھیں اسے کہتے ہیں سنت رسول اسے کہتے ہیں سنت رسول سیرت و سنت رسول سمجھنا ہو تو آؤ شبِ حجرت و روزِ آشور دیکھو سیرت و سنت رسول کیا ہے لفظ کا احترام لفظ کا احترام قیدیہ سو جاؤ گے پھر علی نے نہیں کہا میری شجاعت یہ ہے میرے بازوں میں طاقت ہے میری نیام میں تلوار ہے نہیں مولا کائنات نے اپنی شجاعت کو پیغمبر کی اطاعت پر قربان کر دیا وجود کو قربان کرنا آسان ہے صفات کو قربان کرنا آسان ہے اپنی شجاعت کو اطاعت پر قربان کر دیا یہ عدا پیغمبر اسلام کو اتنی پسند آئی آپ نے علی کو اپنا بھائی بنا لیا کیا پیغام ہے جب تک جب تک عیسار قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پایا نہیں جاتا اقویت کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا علی نے کہا میں شجاعت کو قربان کر رہا ہوں یہ عدا پسند آگئی پیغمبر اسلام اتنی پسند آئی مدینہ مناورہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب برادری قائم کرنا شروع کی کہ عبوزار سلمان کے بھائی کمبر مغباد کے بھائی سب کو بھائی بھائی بنا دیا جب اپنی بھاری آئی ممبر سے ہوتا رہا ہے علی کو اپنے سینے سے لگایا اے علی تم میرے بھائی ہو سارے فضیلتیں علی کے نام ہو چکی تھی یہ ایک برادری کی فضیلت تھی وہ بھی علی نے کہاں سے ملی یہ فضیلت کہاں سے ملائے بقار کہاں سے ملی یہ عزت قربانی کے نتیجے کہ جوش مالی آبادی کہتے ہیں جس روز مدینہ کو سدھارے تھے پیمبر جس روز مدینہ کو سدھارے تھے پیمبر اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر ہرچند کے تیغوں کی چمک تھی سرے بستر سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر جو بزدل ہوتے ہیں نا وہ دبک کے سوتے ہیں جو شجا ہوتے ہیں وہ چادر تان کا سوتے ہیں جس روز مدینہ کو سدھارے تھے پیمبر اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر ہرچند کے تیغوں کی چمک تھی سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر اور دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا سلامات پڑھئے محمد والے محمد جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا جب علی کے نین کا جواب نہیں ہے تو علی کے سجدے کا جواب دنیا کہاں دے گی سلامات پڑھئے محمد والے محمد فرمانی کے لئے سو گئے اور ایسی مولا کانت خود فرمایتا ہے ایسی نیند مجھے آئی کہ کبھی نہیں آئی اطاعت میں جو نیند آتی ہے اطاعت میں جو سکون ملتا ہے کسی اور چیز میں سکون نہیں ملتا ہے یاد رکھئے گا ہمیشہ مخالفت میں بیچائی نہیں ہے ازتراب مخالفت کا نتیجہ ہے چاہے بیٹا باپ کی مخالفت کرے ازتراب چاہے بندہ خدا کی مخالفت کرے ازتراب چاہے چاہنے والا مولا کی مخالفت کرے ازتراب پریشانیاں مخالفتوں کا نتیجہ ہے اطاعت کا نتیجہ وہ لگا کہے جیسے مجھے نیند آئی کبھی نہیں ہے کیوں پیغمبر اسلام کی اطاعت انسان کو سکون عطا کرتی ہے دین کی پیروی انسان کو اتمنان عطا کرتی ہے اس اطاعت میں جو سکون ہے کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے گناہ سکون کو چھین لیتا ہے مخالفت اس اتمنان کو چھین لیتے ہیں شراب پینے والا گناہ کرنے والے کے پیروں میں بھی سبات قدم نہیں پایا جاتا پیر پھیک کے چلتے ہیں ان کے بدن میں تک سکون نہیں پایا جاتا ہے لیکن نماز پڑھنے والا اتمنان سے آئے مسلح پر سکون ہی سکون ہے اتمنان ہی اتمنان ہے اس لئے آئی مہتار کرتے ہیں جب بھی کوئی دنیاوی پریشانی تمہیں آئے مسلح بچھا دو دو رکھا تو نماز پڑھو ساری دنیا کی پریشانی آسانی میں بدل جائیں گے کیوں اس لئے کہ اطاعت میں اتمنان ہے مولا کہتے ہیں جیسے مجھے نیند آئی شبہ حجر کبھی نہیں آئی زمین پر فخر کر رہا ہے پرغمبر اسلام یہ میرا بھائی ہے آسمان پر پروردگار عالم نے کہا فرشتو اے جبرائیل و میکائل تم بھی بھائی بھائی ہو تیار ہو کہ اپنی جان کو دوسرے پر قربان کر دو فرشتو نے کہا پروردگار عبادت کرنا چاہتے ہیں پروردگار عالم نے کہا جاؤ زمین پر علی کی حفاظت کرو آج کی شب علی کی حفاظت ہی تمہاری عبادت ہے سلوات پڑیئے محمد آلے محمد آج آسمان سے زمین پر آؤ کون کہتا ہے یہ زمین ہے وہ آسمان ہے جہاں فرشتے آتے ہیں وہ آسمان ہے یا انسان جہاں جاتا ہے وہ آسمان ہے جہاں فرشتے آتے ہیں وہ آسمان ہے اس لئے اہلِ بیت کا دنیا میں آ جانا ہی موجوزہ ہے حسین انساری نے ایک کتاب لکھی ہے فرش نشینانِ عرش نشین آسمان پر رہنے والے زمین پر آ کر ٹہر گئے ہیں نا یہی خود ان کا سب سے بڑا موجوزہ ہے فرشتے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں انسان کی جنت یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جائے فرشتوں کی جنت یہ ہے وہاں سے یہاں وہ وہاں سے یہاں آئے ہیں اس لئے کہ یہاں پر جنتیں پھیلا دی ہیں پر بڑیگر آلال لے جنتیں پھیلا دی ہیں شبِ حجرت نمونہ ہے بھائی چارگی کے لئے اقوت کے لئے نمونہ ہے برادری کے لئے نمونہ ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا رنگِ سہر میں جب شبِ حجرت بدل گئی رنگِ سہر میں جب شبِ حجرت بدل گئی نفسِ آلی میں مرضیِ قدرت بدل گئی رنگِ سہر میں جب شبِ حجرت بدل گئی نفسِ آلی میں مرضیِ قدرت بدل گئی کس آئینے میں کر لیا سنگار ہر بتا ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی کس آئینے میں کر لیا سنگار غربتہ ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی سلوات بڑی محمد والے محمد کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل مختل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل مختل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی اب بادشاہ مملکتِ صبر ہے حسین ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی اب بادشاہ مملکتِ صبر ہے حسین ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی اختر خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں کربو بلا کو دیکھا تو نیت بدل گئی سلامت بڑی محمد و آل محمد اختر خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں کربو بلا کو دیکھا تو نیت بدل گئی اس سے بہتر جنت کہا ہے جو آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں وہ مقام جنت ہے پروہ دیگار عالم نے فرشتوں سے کہا جا زمین پر علی نے برادری کا سبق تمہیں دیا ہے اس نے اپنی شجاعت کو اطاق پر قربان کر دیا اس نے اپنے بھائی کے لئے اپنی جانگ خطرے میں ڈال دیا جا علی کی حفاظت کرو حفاظت ہی تمہاری عبادت ہے پروہ دیگار ان کو رکو کرنے دے وہ سجدوں پہ ناز کرتے ہیں وہ رکو پہ ناز کرتے ہیں وہ قیام پہ ناز کرتے ہیں آوازِ خدرت آئی آج کی شب فرشتوں کا رکو بھی یہی فرشتوں کا سجدہ بھی یہی کہ ایک علی کے پائنتے کھڑے ہو جائے ایک علی کے سرانے کھڑے ہو جائے اور یہ کہتے جائیں اے علی مبارک ہو تیری اس قربانی پر اللہ فخر کر رہا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد جاؤ مبارک ہو کیوں اخوت کا پیغام شب حجرت کے بستر سے بٹ رہا ہے اخوت کا پیغام شب حجرت کے بستر سے بٹ رہا ہے آئیے یہ شب حجرت کا واقعہ روزِ آشور شجاعت بہاتوں بازوں میں شجاعت ہے ہاتھ میں تلوار ہے بھائی ہیں تمناِ علی ہیں دعاِ فاطمہ ہیں پیاس ہے تشنگی ہے کئی اصحاب شہید ہو چکے ہیں موقع ہے جنگ کا شجاعت دکھانے کا جہاد دکھانے کا لیکن اس جری کی نگاہ امام کی ہوتوں پر ہے جنبش ہو تو حرکت کریں لب ہلے تو حرکت کریں جیسے باپ نے شبِ آشور چبِ حجرت اپنی شجاعت کو اطاق پر قربان کر دیا سانیِ علی نے دشتِ کرولا میں اپنی شجاعت کو اطاق پر قربان کر دیا وہ رسول کا بھائی بن گئے اور یہ امت کے لئے باب الحوائج بن گئے میرا عزیزہ باب الحوائج یوں ہی انسان نہیں بنتا انسان کی زندگی میں مسلسل قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جسے پروردگار باب الحوائج بنا دیتا ہے مسلسل قربانیوں کا نتیجہ شجاعت ہے اپنے جذبات کو ایمان کے حکم کے مقابل میں قربان کر دیا کہہ سکتے تھے کہ مولا نکل جاؤں نہیں نگاہ وہ امام کے ہوتوں پر ہے حکم دے تو آگے بڑھو اگر حکم نہ دے تو نہ بڑھو اپنی شجاعت تو امام کی اطاعت پر فرورد کر دیا یہ بھائی چارگی کا شبہ ہے شبہ آشور شبہ ہجرت اور روز آشور باپ نے رات لے لی بیٹے نے دن لے لیا اس لئے حضرت عباس کو کہتے ہیں سانیہ علی باب الحوائج تو کربلا سے کیا سبق ہمیں مل رہا ہے کیا ذمہ داری ہے میری وہ اقومت کا سبق ہے اور اقومت کے لئے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ عیسار ہے علی نے شبہ ہجرت نہ تنہا شجاعت کو اطاعت پر قربان کیا دنیا کے محاوروں کو بدل دیا کیا ہے دنیا کا محاورہ پتا ہے کیا ہے کونسا محاورہ زرب المثل کونسا ہے دنیا کی جسے علی نے شبہ ہجرت بدل دی جی بلکل صحیح دنیا والے کہتے تھے سونے والا کھوتا ہے جاگنے والا پاتا ہے علی نے شبہ ہجرت کہا آج میں اس محاورے کو بدل دیتا ہو جاگنے والا کھو رہا ہے سونے والا پا رہا ہے سائے رحمت میں بھی رہ کر غار میں کوئی روتا ہے چھاؤں میں ننگی تلواروں کے چین سے کوئی سوتا ہے ہو گئی اُلٹی ہجرت کی شب فطرت دنیا ہے ناشر جاگنے والا کھوتا ہے اور سونے والا پاتا ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد وہاں میرے کو لٹ دیا ہمولا ہے ضرب المصل کو لٹ دیا ہے نتیجہ قربانی نتیجہ عیسیٰ ایک تھک تو نہیں جا رہا ہے آپ حضرات زیادہ نصیحت نہیں ہو جا رہی ہیں سب میرے سلوات پڑھئے محمد والے محمد برادری اور عقوت کے لئے میرے عزیزوں آج کا زمانہ رشتداروں کے احترام کا زمانہ نہیں یہ نصیحت میں اپنے لئے کر رہا ہوں جون جو ٹکنالوجی ترقیام ہوتی جا رہی ہیں انسان اپنے رشتداروں سے اپنے بھائیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا غم بھائی کا مطلب ہے سارے مومنین بڑی جرت کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ مولانا تشریف فرمائے تائید حاصل کر سکتے ہیں آپ فروردگار عالم نے قرآن مجید میں مومنین کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے وہ بھائی چاہتے ہیں ان سورہ حجرات انم المؤمنون اخوہ سارے مومن جتنے ہیں سب بھائی بھائی اگر ایک کی غیبت کرو گے گویا تم اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ایک پر تحمد لگا ہوگے گویا تم اس کے اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہو شخصیت کے شخص کے قتل کرنے والے کو ٹیرروریسٹ کہتے ہو شخصیت کے قتل کرنے والے کو کوئی ٹیٹل نہیں شخص کو مار دیا فرد کو کوئی قتل کر دے ٹیروریسٹ اٹائیک جو شخصیتوں کا قتل کرے ان کا کیا انجام ہوگا شخص کو مارنا آسان ہے شخصیت کو مارنے کا گناہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کیسے ہم شخصیت کو قتل کرتے غیبت کے ذریعے سے تحمدوں کے ذریعے سے افترہ کے ذریعے سے جھوٹ کے ذریعے سے شخصیتوں کا قتل ہوتا ہے ایک زمانہ پورا محنت کرتا ہے کہ کسی ایک شخصیت کو اُبھارے اور ہم ایک تحمد سے اسے دفن کر دیتے ہیں شخصیت کے قاتلین کو قرآن مجید کہتا ہے وائل ہے ان کے لئے جہنم کا آخری درجہ ہے آخری درجہ ہے شخصیت کا قتل کرنے والے اس لئے پروریگار آنے کا سب بھائی بھائی کیا تمہارا بھائی تمہاری مخالفت کرتا تو کیا تم دشمن ہو جاتے ہیں اگر تمہارا بھائی تمہاری مخالفت کرتا تو کیا دشمن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو پروریگار آنے کا تم بھائی بھائی ہو بس یہ خوبصورت حدیث ہے اس حدیث کو بیان کرو آگے بڑھو مولا اکانات فرماتے ہیں میری محبت کو میری محبت کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میرے چاہنے والوں کی محبت اپنے دل میں رکھو اگر میری محبت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو چاہنے والوں کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھو ثبوت کیا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں ثبوت یہ ہے کہ میں علی کے چاہنے والوں کو چاہنے والوں کو جتنا میں ان کو چاہنے لگوں گا اتنا ہی محبت علی میرے دل میں بڑھنے لگے یہ بھائی چارگی کا نتیجہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ دونوں کو ملاو دو بھائیوں کو جو ملا دیتا ہے بھائیوں کا مطلب بہنوں بھی آ جاتی ہیں کہ یہ تصور نہ ہو کہ ہمیں درمیان جھگڑا ہی نہیں ہے مولانا نے تذکرہ ہی نہیں کیا ایسا نہیں ہے جہاں بھائیوں کا مطلب مسئلہ ہوتا ہے وہ بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَاسْلِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ بھائیوں کو ملاو اصلاح ذات البعن دو بھائیوں کو ملانے والا ستر سال کی نماز اور روزے کا ثواب حاصل کرنے والا ہے بھائی رشتہ جب مضبوط ہو جاتا ہے ایمان جب مضبوط ہوتا ہے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو بہترین چیز ہے کہ ان کے دن میں اصلاح کراؤں وَاتَّقُوا اللَّهُ اللہ سے ڈرو ملانے میں اللہ سے کیوں ڈروں بھی کہیں طرف داری نہ ہو جائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ قرآن کی آیتیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ کہیں طرف داری نہ ہو جائے تیسرا انسان کا رول بہت اہم ہوتا ہے تو سب سے پہلی صفت جو معاشرے میں بھائی چارے کی بڑھتی ہے وہ صفت کا نام ہے عیسار اور قربانی اور یہ عیسار اور قربانی ہم نے شبہ حجرت بھی دیکھی اور روزے دوسری چیز دوسری صفت جو عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے بھائی چارگی اخوت اور برادری معاشرے میں بڑھتی ہے وہ ہے افو بخشش ماف کرنا ایک دوسرے کو ماف کرنا فرگیونس یہ بہت بڑی صفت ہے لوگ کہتے ہیں ماف کرنا کمزوری کی نشانی نہیں مولا گرنٹ کہتے ہیں اسی کو ماف کرنا زیب دیتا ہے جس کے بازوں میں قدرت پائی جاتی ہے جس کے بازوں میں قوانائی پائی جاتی ہے اسی کو ماف کرنا زیب دیتا ہے بزدل اگر کہے کمزور کہے جا میں نے ماف کر دیا وہ ماف نہیں کر گا تو پھر کیا کرے گا اس کے ماف کرنے میں وہ لطف نہیں ہے در حقیقت لطف اس میں ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے انسان ماف کرے بدلے کی قوت رکھتے ہوئے انسان ماف کرے کسی بزرگ کا خوبصورہ جملہ ہے مافی میں کتنی لذت ہے ٹیسٹ ہے اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے زندگی میں کسی ایک کو ماف کر کے دیکھو کسی ایک کو ماف کر کے دیکھو لذت کا احساس ہوگا جو لذت کا احساس ہوگا معاشرے کا حسنی ہے کہ مافی ہے یہ میں یہ نہیں کر رہا ہمیں غلطیاں ہوتی نہیں ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے وہ معاشرے میں رہتا نہیں ہے ایک گھر میں میاں بیوی کی درمیان جھگڑا ہوتا ہے میں نہیں کروں کرو ہوتا ہے ماباپ اور بچوں کی درمیان جھگڑے ہوتے ہیں دوستوں کی درمیان غلط فہمیاں ہوتی ہیں سماج میں رہنے کا تقاضی یہ ہے کہ ٹکراتے ہیں لوگ جسے ایک سڑک پر چلنے والی گاڑیاں کبھی ٹکرا جاتی ہیں تو جب چل رہا ہے لوگ تو ٹکرانا طبیعہ عمر ہے لیکن اس ٹکرانے کو انتقام کے دائرے میں لے آوگے تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا اف و بخشش کے دائرے میں لے آوگے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے گھر مضبوط ہوگا اگر کسی گھر میں اف و بخشش کا ماحول نہیں ہے انجام طلاق ہے معاشرے میں اف و بخشش کا ماحول نہیں ہے تو انجام افتراق ہے طلاق بھی بری بلا ہے افتراق بھی بری بلا ہے طلاق گھر کو توڑ دیتا ہے اختلاق قوم کو توڑ دیتا ہے تمہیں کیا کرو اف و بخشش کس سے اف و بخشش کرو اس نے معافی مانگی نہیں ہے وہ اگر معافی مانگ لے تو تم نے معاف کیا تو کیا کمال کرنی ہے تم جاؤ معافی مانگ پیغمت اسلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے حکم کیا ہے پتہ نہیں کہ وہ سنا تچھا گیا زیادہ نصیحت تو نہیں ہو جا رہے مجھے کسی معاشرے سے کوئی کہاں کہاں کسا معاشرہ نہیں جو میں اندازم اسی اندازم پردتا گھروں کو بچانی کے لیے معاشرے کو بچانی کے لیے اف و بخشش کی بہت ضرورت انتقام معاشرے کو کھوکلا کر دیتا ہے جس صفت کی ضرورت ہے وہ آف بخشش معاف کر دیکھو مولا پردت اسلام فرما دے پروردگار علم نے مجھے وسیعت کی ہے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے مومین کی نشانی ہے کہ انعاف و امن ظلمانی میں اسے معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے حدیث ہے اب اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی امن خطانی اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگتا ہے اس کو عطا کروں جو مجھے محروم کر دیتا ہے ہمارا معاشرہ الٹا ہے اس کو انویٹیشن کیوں نہیں بھیجتے اس نے کہاں مجھا اس سے جا کر کیوں نہیں ملتے وہ کہاں آتا ہے اگر بھائی بہن سے کہے وہ میرے گھر آئے تو پھر اتحاد کبھی نہیں ہوتا کسی خوبصور بزرگ کا خوبصور جملہ یہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر آئے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اس کو معاف کر جو مجھ پر ظلم کرے گا کیوں اس لئے بخشش میں بہت خوبصورت فائدہ گھر سے لے کر معاشرے تک فرد سے لے کر اجتماع تک انڈیویجل سے لے کر سوسائیٹی تک جب تک فرگی و نس شامل نہیں ہوتا اس میں اس وقت تک وہ معاشرہ یا گھر خوبصورت نہیں ہوتا معاشرہ خوبصورت نہیں ہوتا فتنوں کو فساد کو جھگڑوں کو اختلافات کو دوریوں کو مٹانا ہو تو واحد راستہ افو بخشش ایک گھر کو بچانے کے لیے میں معاف کر دوں معاف کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا معاف کرنے والے کو خدا اپنے افو کے چادر میں شامل کر لیتا ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں ایک طرح دوسرے افو بخشش بھرگا پروردگار میں انسان کہتا پروردگار مجھے معاف کر دے آواز خدرت آئی کیا تُو نے بھی زندگی میں کسی کو معاف کیا ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا تو پھر معاف مانگتا کیوں ہے جب تیرے پاس خدرت موجود تھی کسی کو معاف کر سکتا تھا تو تُو نے نہیں کیا تُو خود بڑا تھا تو چھوٹوں کو معاف نہیں کیا تو پھر سب سے بڑوں سے بڑوں سے کیوں معاف ہی معاف دے یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی پروتگار مجھے معاف کر دے آواز خدرت آئی کیا تم نے دوسروں کو معاف کیا ہے آواز خدرت آئی کیا تم نے کمزوروں پر رحم کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو پھر رحم کی کو کیوں فتنے قتم ہوتے جھگڑے دور ہوتے لڑائیاں دور ہوتے ہیں اس لئے جوش ملی آبادی نے کہا جھکتائے فتنہ افو ترحم کے سامنے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس شیر کو حفظ کرنے کے لئے میں کافی وقت لگایا ہے تو آپ صرف دو منٹ میں سن لی دیا جھکتائے فتنہ افو ترحم کے سامنے تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے گھٹتا ہے تانہ حسن تکلم کے سامنے تلوار کامتی ہے تبصم کے سامنے سلام بڑی محمد والے محمد میں نے بڑا پیغام دے دیا شیر سنانے کی جو لگ سار حال آ رہے تھے پیغام سنت سنتے وہ شیر سن کے انشاءاللہ خوش ہو جائیں جھکتائے فتن افو ترحم کے سامنے مسکرات بہت بڑی نعمت جو معاف کرتا وہی مسکرات سکتا ہے جو انتخام کا جذبہ دل میں رکھتا اس کے چہرے پہ مسکرات کبھی آتی جاپانیوں کا محاورہ ہے جاپانی کہتے ہیں جسے مسکرانہ آج مسکرانہ نہیں آتا وہ دکان مت کھلے جسے آج مسکرانہ نہیں آتا وہ دکان مت کھلے کیوں بزنس کا دار و مدار مسکرات پر ہے ترقی کا دار و مدار مسکرات پر جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کی چہرے پر مسکرات کھیلتی ہے جھکتا ہے فتنہ افو ترہم کے سامنے گھٹتا ہے تانہ حسن تکلم کے سامنے تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے تلوار کامتی ہے تبسم کے سامنے بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے احسان محمد وآل محمد سب مل کے سلوات پڑھئے محمد وآل بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے احسان شریف ترین انتقام ہے اسلام میں یوم المرحمہ ہے یوم الانتقام نہیں دنیا والوں کو پیغام سنائی آج دنیا والے جو اسلام پر اٹیک کرتے ہیں ان کو بتائی اسلام میں یوم الرحمہ ہے یوم الانتقام نہیں ہے اسلام نے کبھی بھی حملہ کرنے کا پیغام نہیں دیا اسلام نے کبھی بھی گھر جلانے کا پیغام نہیں دیا اسلام کسی کو مار کر زندگی گزارنے کا پیغام نہیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بچہ کمے میں گرہ ڈوب رہا ہے تو آپ میری عبادت چھوڑ دو بچے کو بچا لو خدا اپنی عبادت کو قربان کر دیتا ہے اپنی بندگی کو قربان کر دیتا وہ کسی کو مار کر زندگی گزارنے کا سبق نہیں دیتا قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ آیت استعمال ہوئی نازل ہوئی جس میں رحمان کا تذکرہ ہے جس میں رحم رحیم کا تذکرہ ہے جی باؤس کی طرف سے کوئی لیٹر آئے لیٹر کا پہلا جملہ بتا دیتا ہے کہ پیغام کیا ہے لیٹر کا لہجہ تو اڈرس کرتا ہے انسان خط کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ غصے میں ہے کہ محبت میں ہے پہلا جملہ قرآن مجید کا پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رحمت اور رحمت رحمان کا پیغام ہے وہاں پر غصہ نہیں ہے وہاں پر جلال نہیں ہے وہاں سب سے زیادہ ہم نماز میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن رحمہ دو مرتبہ سورہ حمد میں دو مرتبہ پھر بسم اللہ رحمہ رحمہ میں دو مرتبہ ہر رکعت میں دس رکعت میں سورہ حمد اور سورہ پڑھتے ہیں دس رکعت میں چھے چھے مرتبہ کہتے ہیں رحمان ہے رہیم ہے رحمان ہے رہیم ہے یعنی ہر دن کی نماز میں کم از کم صاحب ایمان جو واجب نماز ادا کرتا ہے ساٹھ مرتبہ کہتا ہے فروردگار تو رحمان ہے اور رحم ہے اور ہمارا مسلمان نماز پڑھ کے کسی کو مار رہا ہے یہ دین ہے یہ دین کے ساتھ مزاق ہے یہ دین کے ساتھ مزاق کے میں نماز پڑھ کے کسی کو مار رہا ہے اور نماز میں ساٹھ مرتبہ تو رحمان ہے تو رحمان ہے اور میں کہے گا نماز پڑھ کے کسی کو قتل کر دو کسی کو مار دو پھر یہ میری نماز کیا ہوئی یہ دین کے ساتھ مزاق ہے یہ دین کے ساتھ مزاق ہے پران پیغام دیرہ رحمت کا اسلام میں یوم المرحمہ یوم الرحمہ یعنی کیا فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا مکہ والوں سے جاؤں سب آزاد ہوں جاؤں سب آزاد یوم البخشش یوم العف لیکن یوم الانتخام اسلام میں نہیں ہے وہاں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے معافی کا سبق دیا یہاں روز آشور ہر نے اپنا سر حسین کے صدم پر رکھا سر کو اٹھا کر حسین نے سینے سے لگایا پکار کر گا دستے کرولہ سے سنیو میرے عزیزوں پکار کر کہا دستے کرولہ سے حسین نے بڑا وہ ہے جو معافی مانگنے والے کو معاف کر دے سینے سے لگا کر ہور کو حسین نے کہا اے ہور جا میں نے تجھے بھی معاف کیا میں نے بھی معاف کیا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دے یہ آف و بخشش کا پیغام انفانے کرولہ کا نتیجہ ہے شبیہ ہجرت برادری کا نتیجہ ایک صفت جس کی امجہ ضرورت ہے وہ ہے قربانی عیسار جب تک قربانی اور عیسار کا جذبہ میرے اندر نہیں پایا جاتا اس وقت تک برادری اور حقوبت معاشرے میں مضبوط نہیں ہوتی اور جب تک اف و بخشش کا ماحول معاشرے یا گھر میں نہیں ہوتا نہ گھر مضبوط ہو سکتا ہے اور نہ شادیاں ٹکتی ہیں اف و بخشش سے معاشرہ بچتا ہے اف و بخشش سے لوگوں کو قریب کرنا سیکھیں لوگوں کو قریب بلانا سیکھیں مخالف کو دشمن نہ سکھیں یہ لفظ کو میں حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا مخالف کو دشمن نہ سکھیں اس لئے کہ مخالف ہو سکتا نظریاتی اختلاف بہت ہوتے ہیں لیکن ان نظریاتی اختلافات کو دشمنی کے دائرے میں مت لے آئیں اس لئے کہ دشمنی کے دائرے میں لے آئیں گے تو دوریاں بڑھ جائیں گے برادری کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کروں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کل کی مجلس میں شاید آپ لوگ نہیں آئیں گے اتنا پیغام سننے کے بعد تھوڑی آئیں گے آئیں گے تو سلوات پڑی ہے سب ملکے سلوات ہوں گے تو بتاؤں گا میری ذمہ داری کیا ہے معاشرے میں انفرادی ذمہ داری کیا ہے دوسروں کے آئب بیان کروں یا میں اپنے آئب ڈھونڈوں اس پر گفتگو ہوگی ہماری کل رات میں آنے سے پھلے سوچ لیے گا تو کیا سر رہت ہے مجھے عیسار عربانی مخالف کو دشمن نہ سمجھ اختلاف نظریاتی اختلاف کو قبول کرنے اگر معاشرے میں نظریاتی اختلافات نہ ہو تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے نظریاتی اختلافات کو ذاتی اختلافات نہ بنائیں نظریاتی اختلاف کو قبول کر لینے کا نام ہی ترقی ہے یہ قصیدہ پڑے کوئی ایک سلام پڑے دوسرا انسان بھی کہ میں بھی وہی سلام پڑھوں گا وہی سلام پڑھنے لگے تیسرا آدمی کہ میں بھی سلام پڑھوں گا وہی سلام پڑھنے لگے سننے والے کہیں گے سلام تو بدلو کہ نہیں ہمیں اتحاد چاہیے ہمیں اتحاد چاہیے تو کیسا اتحاد جتنے لوگ آ رہے ہیں اسٹیج پر سب ایک ہی سلام پڑھتے چلے جا رہے لوگ کہیں گے یا افراد کو بدلو یا سلام ہر چیز میں کوئی چیز متحد نظر آ جائے گا گلدستے میں اگر سارے پھول ایک ہی رنگ کے ہوں تو اتنا ہس نظر نہیں آئے گا جب تک پھول الگ الگ نہیں ہوتے وہ الگ الگ پھول نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک ہی دور میں بندے ہونا چاہیے اس لیے کہ گلدستے کے پھول رنگ الگ الگ رنگ ہو لیکن بکھر جائے تو پھر اسے گلدستہ نہیں کہتے پھول الگ الگ ہو رنگ الگ ہو خوشبو الگ الگ ہو ایک ہی دور میں بندے ہوئے ہو مختلف پھول کہتے ہیں مومنین کو جو دور بندی ہوئی ہے وہ امامہ ترورائیت کا عقیدہ ہے جب تک وہ دور مضبوط نہ ہو اس وقت تک گلدستہ نہیں بنے گا خوبصورت گلدستہ بنانے کے لیے خوبصورت عقیدہ جو ولایت اور امامت کا اس عقیدے کے سائے میں نظریات مختلف نظریات کا مطلب دشمنی نہیں ہے مخالف اور ہے دشمن دشمن وہ جو ہمارے دین پر اٹیک کرے دشمن وہ جو ہمارے ایمان پر اٹیک کرے اف و بخشش بہت ہی ضروری ہے عیسار و قربانی بہت ہی ضروری ہے دشت کرولہ سے حسین نے دونوں پیغام دیئے عیسار و قربانی کا پیغام دینے والے کو عباس کہتے ہیں اف و بخشش کے پیغام کو دینے والے کو حسین کہتے ہیں کیسے یہ دو بھائی نکلے تاریخ میں اے آدم آؤ کربلا کی طرف تمہارے دو بیٹے تھے کائنات کو برادری کا سبق دینا سکے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا لیکن دشت کرولہ آدم کی بھی میراث کو حق میراث کا حق ادا کر رہا ہے وارثِ آدم تجھ پہ ہمارا سلام دو بھائی ہیں دو بھائیوں نے برادری کا ایسا پیغام دیا جب تک زندہ رہے عباس بھائی کو بھائی نہیں کہا جب بھی زبان سے لفظ نکلا یا آقا یا مولا اسے کہتے ہیں قربانی دونوں علی کے بیٹے ہیں دونوں کی رگوں میں علی کا خون ہے دونوں شجاہ دونوں باکمال لیکن زبان سے نکلا تو آقا مولا یہ دشت کرولہ سے ہم سبق لے سکتے برادری کا وسیعت کی قبال آخری لمحات میں امام اپنے چاہنے والے سے کہیں اپنے بھائی سے کہیں ایک مرتبہ مجھے بھائیہ گئے تھا ایک بار مجھے بھائیہ گئے کہ پکا عباس کے لب ہلے کہا بھائیہ خدا حافظ اور کہا کہ بھائیہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ پانی کا انتظام کرو گا میں پانی خیموں تک نہیں پہنچا سکا میں پانی خیموں تک نہیں پہنچا سکا بہت یاد آئے عباس بیدیوں کو بہت یاد آئے عباس زینب و کلسو خواتین کربلا کے پردے کا محافظ عباس جب آخر رخصت کے لئے عباس آئے تھے تو زینب نے کہا تھا بھائیہ میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے سر سے چادر چھینی جائے گی میں جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھتی تھی تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو اس کے سر سے بھی چادر چھینی جائے گی لیکن آج یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر چھینی بہت یاد کیا بیدیوں نے عباس کو سکینہ کے رخصار پر تماشا لگتا چچا عباس پشت پہ تازیانہ لگتا چچا عباس کوفے کے بادار میں زینب نے یاد کیا جب ہر کی زوجہ حاضری لے کر آئی پانی سکینہ کے حوالے کیا لو بیٹا پانی پیلو زینب نے کہا بیٹا تم پانی پیلو پانی ہاتھ میں سکینہ نے لیا تو پہلا سوال جو سکینہ نے یہی کیا کہ پوپی امہ کیا چچا عباس آگئے کیا چچا عباس ہے پانی دیکھا تو چچا کو یاد کیا کوفے کے بادار میں چچا کو یاد کیا بے مقنہ و چادری عباس بہت یاد آئے حسین نے بھی یاد کیا ہے بیویوں نے بھی یاد کیا ہے شاید اسی وہ یہی وجہ تھی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ عباس کا سر نو کے سنا پر ٹہرتا نہیں تھا جب بھی انہوں کے نیزے پر بلند کیا جاتا تو سر زمین پر آ جاتا گھوڑے کی باہوں سے سر عباس کو بان دیا گیا تھا جب کسی نے پوچھا کہ عباس کا سر گھوڑے کی باہوں میں کیوں ہے کہا گیا اس لیے کہ عباس کا سر نو کے سنا پر ٹہرتا نہیں ہے جب بھی عباس کا سر نو کے سنا پر بلند کیا جاتا ہے عباس کی نگاہ زینب و کلسوم کے سروں پر پڑتی ہے تو وہ سر ٹکتا نہیں ہے بازار میں یاد آئے دربار میں یاد آئے بازار شام میں عباس و حسین زینب و کلسوم کو بہت یاد آئے اور وہ دربار شام سات سو کرسی نشین بہت یاد آئے عباس زینب و کلسوم زینب و کلسوم کے پردے کی ڈھارس حضرت فضہ کہتے ہیں کہ دربار یزید میں ہم اس طرح داخل کیے گئے جس طرح بھیڑ بکریوں کو لوگ داخل کرتے ہیں ایک بولو دوسرے کے بازوں میں رسن بندی ہوئی تھی سروں پہ چادر نہیں تھی زینب کو ہم نے اپنے آسہارے میں لیا آسرے میں لیا تاکہ زینب کے چہرے پر ظالم کی نگاہ نہ پڑے ام کلسوم کے چہرے پر ظالم کی نگاہ نہ پڑے یہ نبی زادیاں ہیں تو دربار یزید میں داخل ہو رہی ہیں یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا میرے عزیزوں میرے بزرگ و حضہ دارانی امام مدلوم شب عربعین ہے جو شب عاشور سے کم نہیں ہے وہ شب عربعین و شب عاشور میں روز عاشور حسین سے زینب کی جدائی تھی اور آر عربعین زینب کی حسین سے جدائی کا دیر ہے شب ہے یہ شب مسائب کی شب ہے یہ شب مسیبتوں کی شب ہے دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا کہ دربار میں سات سو کرسی نشین علی کی بیٹیاں بے مخنا ہو چادر زینب کے سر پہ چادر نہیں ام کلسوم کے سر پہ چادر نہیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ رہائی کا حکم کیوں کیسے ملا یزید کی طرف سے تو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا امتحان محبت سکینہ نے دیا اور جب دیکھا کہ سید سجاد ہیں تو یزید نے حکم دیا کہ کیا علی کو خدا نے دشت کرولا میں شہید نہیں کیا قتل نہیں کیا تو ایک مرتبہ بیمار بول پڑھا اے یزید اپنی زبان کو روک لے میرے بھائی کا نام بھی علی تھا میرے بھائی کا نام بھی علی تھا اسے خدا نے نہیں تیرے سپاہیوں نے قتل کر دیا اس کے سینے پہ برچی کا پھل لگا اس کا نام اکبر تھا یہ جواب دیا تو یزید نے حکم دیا کہ اس علی ابن الحسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے محافظ امامت زینب کبرہ آگے بڑی اے یزید اپنا حکم واپس لے لے اس لیے کہ میں نے بھائی سے ویدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی سید سجاد کی حفاظت کروں گی پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا پھر سید سجاد کو قتل کرنا پڑے گا زینب آگے بڑی سید سجاد کے آگے گھڑی ہو گئی جب زینب کو قتل زینب کے قتل کا فتوہ جاری کیا گیا تو مرتبہ فضہ نے کہا میں نے فاطمہ سے ویدہ کیا ہے کہ فاطمہ کے بچوں کی حفاظت کروں گی جب تک میں زندہ رہوں گی قسمِ حمد ہے جو زینب پر حملہ کر سکے فضہ آگے بڑی جب فضہ کے قتل کا حکم جاری کیا گیا تو مرتبہ فضہ کی نگاہ یزید کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے دو حبشیوں پر پڑھی جو غلام تھے یزید کی حفاظت کر رہے تھے تو فضہ نے پکار کر کہا اے میرے ملک کے رہنے والوں تمہاری ملک کے کسی خاتون پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو دربار میں سناٹا چا گیا حبشی غلاموں نے نیام سے تلوارے نکال لیں اے یزید حکم واپس لے لے اور نہ دربار میں خون کی ندی بہے جائے گی جب حکم یزید نے واپس لیا تو زینب مدینہ کا رخ کر کے کہتی ہے نانا نانا ہم کتنے غریب ہو گئے نانا ہم کتنے بیکس ہو گئے کہ ہمارا کوئی جانے والا نہیں ہے ہمارا کوئی ترمدار اس دربار میں نہیں ہے اور یہ خطبہ زینب نے دیا سیدہ سجاد نے خطبہ دیا یزید اپنے چھڑی سے رحمام کے لبوں پہ مار رہا تھا ایک مرتبہ ایک صحابی دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بات کہتا ہے یزید اپنے ہاتھ کو رکھ لے میں نے ان ہوتوں پر رسول کو بوسا دیتے ہوئے تھے اپنے ہاتھ کو رکھ لے دربار میں ایک قرآن بپا ہوا کہ اہلِ بید مسخدبہ دینے لگے وہاں صحابی نے قیام کیا تو یزید نے کہا کیا یہ موزن ازان کے آواز بلند کی جائے یہاں سے رہائی کے حضبہ فرہام ہوتے ہیں اپنے موزن سے کہا ازان کے آواز دے دو مجھے نہیں پتا کہ ازان کا وقت تھا کہ نہیں تھا موزن نے ازان کے آواز بلند کی اشہدو اللہ الہہ اللہ سید سجاد نے کہا جلہ جلالہ وعدہ لا شریک اللہ جب موزن نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو سید سجاد نے کہا اے موزن رک جا اے یزید بتا محمد تیرے نانا ہے یا میرے محمد کس کے نانا ہے تیرے نانا یہ میرے نانا ہم محمد کے جانے والے یہ محمد کے گھرانے کی عورتیں میں محمد کے گھرانے کی فرد ہوں سیدہ سجاد نے خدمہ دینا شروع کیا اے محمد ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں علی مرتضی ہمارے ہیں فاطمہ زہرہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حسن حسین سیدہ شباب علی الجنہ ہمارے ہیں حضرت حمزہ ہمارے ہیں جعفرِ تیار ہمارے ہے کوران بپا ہوا شام میں یہ قبر پھیل گئی نبی زادیہ بے مکنہ و چادر اگر علی زادیہ بے مکنہ و چادر سیدہ سجاد خدمہ دینے لگے اور اپنے شجرے کو بیان کیا میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مدینہ کا بیٹا ہوں میں صفا مرمہ کا بیٹا ہوں مکہ ہم سے منصوب ہے منہ ہم سے منصوب ہے فضائل کو بیان کیا دربار میں کوران بپا ہوا یزید نے حکم دیا کہ ان کو زندہ میں رکھا جائے ایسے زندہ میں رکھا گیا جہاں دن کی دھوم پڑتی تھی اور رات کی آئے اس برستی تھی سیدہ سجاد کے ہاتھوں کے ہاتھ کڑیاں گرم ہو جاتی بیڑیاں گرم ہو جاتی پکار کر کہتے ہیں پوپی اممہ مجھے حسرہ دے دو شہزادی آگے بڑتی اپنے کمر کو چھکا کر سیدہ سجاد کو حسرہ دیتی سیدہ سجاد کو کچھ سکون مل جائے کہ ایسی مسئیبت تھی زندہ نے شام میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہاں ایک بچی کی شہادت نے ماحل کو بدل دیا ارے بچی اس دنیا سے کیا گئی کہ شام کی عورتوں نے قیام کیا آئے یزید ان کو زندہ سے رہا کر دے ورنہ شام میں انخلاق پر پہ جائے گا بس حکم رہائی ملا زینب کمرانے سب سے پہلے ایک ہی جملہ کا آئے یزید ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے بس سازہ سامان آنے لگے بس کل سنتے رہیں گے مسائبِ اربعین کو سازہ سامان آنے لگے چودہ کے سر آنے لگے ہر ایک بیوی اپنے اپنے بستدار کا سر اپنے آغوش میں لیا جب سرِ حسائد بزم میں آیا تو زینب نے کہا السلام علیکہ یا حباب دلہ اے میرے بھائی تجھ پر زینب کا سلام ہو جو ہی زینب نے سلام کیا کھٹے ہوئے سر سے آیاز آئی بہن ایک پار آر سلام کر دے بہن ایک پار پھر سلام کر دے نا ارے کربلا سے کوپا کوپے سے شام کسی نے حسین کو سلام نہیں کیا ارے سامان آنے لگے لٹی ہوئی چادر آنے لگی ہر ایک بیوی نے اپنی اپنی چادر لے لی ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی زینبِ قمرہ نے اس چادر کو لیا سکینہ کے قبر کے قریب آئی قبر پہ چادر کو رکھا بیٹی سکینہ ارے اٹھو اے ہاتھوں سے پردہ کرنے والی تمہاری چادر آگئی ہے زینب نے سکینہ سے خدا حافظی کی کچھ دیو دور خاملہ چلاتا کچھ زینب کو یاد آیا پلٹ کر آئی شام کے عورتوں کا اپنے قریب بلایا بیویو زینب نے تم سے کچھ نہیں مانگا آج تک زینب نے تم سے کچھ نہیں مانگا بس ایک سوال تمہیں زینب کرتی ہے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اگر وقت مل جائے رات کے اندھیرے میں آنا اس قبر پر ایک چرار جلا دے ہوسائن کی بچی کہیں تھاری کیسے نہ ڈر جا خید سے ہو کر خید سے ہو کر رہا آیا ہے کنبا آپ کا اربائی ہے یا علی اربائی ہے یا علی اربائی ہے یا علی اربائی ہے یا علی